پتا کی گیر حاضری میں نابالک بیٹی کو پچاس ہزار روپے میں بیچنے والی کلیوگی آروپی ماں گرفتار بھنڈ کے راوت پورا تھانے کے گاور نرول میں پچاس ہزار روپے میں بیچ کر تیرہ سال چھ مہا کی کشور کی وقتی قصہ شادی کروانے کے معاملے میں پولس نے اس کی آروپی ماں لکشمی برار پتنی مہن برار نوازی نرول اور آروپی رامو شرما نوازی قیتھا میں ہونا کو آئی پی سی پاکسو اور ایس سی ایس ٹی ایکٹ اور بالویبہ آدھینیم دوہزار چھے کے تحت دونوں آروپیوں کو گرفتار کر جیل بھیجا ہے سوطروں سے ملے جانکاری کے نوسا مہن برار نوازی نرول یہاں پر زلا بھن اپنی بیوی بچوں کے ادھر پوشن اور اچھے جیون اثر کو صدھانے اور بنانے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے لوگ ڈاؤن میں آردھک تنگی کے چلتے گاہ میں اسے اپنے پریوار کا گزارہ ہوتا سمبھب دکھائی نہیں دی رہا تھا اس لیے اس نے مزدوری کر باہر شہر میں جا کر کرنے کی سوچی اور اہمدہ بات جا کر محنت مزدوری کرنے لگا اسے کیا پتا تھا کہ اس کے گھر چھوڑتے ہی اس کی پتنی اس کی تیرہ ورشیے چھے مہاں کی لڑکی کا سودہ اپنے سے ادھیڑ عمرے کے وقتی سے رامو شرمہ سے کروا دے گی اس نے گھر میں ایسا پہلا شڑینت رڈچا کی راتری میں اس نے رامو شرمہ کو گھر پر بلایا اور اسے اپنی بچی کے ساتھ موٹسائیکل سے اپنی کھیٹ پر جانے کو کہا ماں کی بات مان کر وہ رامو شرمہ کے ساتھ کھیٹ پر بنی کوٹھی میں گئی جہاں پر اس نے پہلے سے ہی شادی کا منڈپ چوری چپکے سے سجا کر رکھا تھا کسی کو شنکہ نہ ہو اس نے وہاں گام میں پوجہ کرنے کی جھوٹی افواہ پھیلا رکھی تھی جب موہن برار کی تیرا ورشیہ چھے مہاں کی بچی نے وہاں سب کچھ دیکھا تو وہ حد پرت ہو گئی ورود کیا تو لکھمی برار نے بہے بتا کر چپ چاپ کرا دیا اس کی جبردستی شادی کروا کر اسے رامو شرمہ کے ساتھ بھیج دیا اب رامو شرمہ نے اس سے پچاس ہزار روپے میں خرید کر شادی کی تو اس کے ساتھ لگا تاک تین دنوں تک دوشکن مکر اسے دلی بھاگ گیا اور ادھر موہن برار کے دوارہ اپنی پتنی سے موبائل پر اپنی بات کروانے کی بات کہیں تو وہ باتیں بنا کر کہلا دیتی رامو شرمہ کی دوارہ لڑکی کو بھگا لے جانے سے پریشان وہ بھی تھی اور اسے لگا کہ وہ فسنے والی ہے تو اس نے خود سے راوت پورا تھانے میں جا کر اپنی بچی کی جھوٹی اپرینٹ کی شکایت رامو شرمہ کے نام درچ کی تو اپرینٹ کا سن کر راوت پورا تھانے کی محلہ تھانا پربھاری کرانتی رازپود نے چانوین کی اور اس لڑکی کو برامت کیا جہاں شوشت بچی اپنے اوپر آبیتی بتائی اور اس کے بعد اب اسے بالکلیاند بیوا کے سپرد کر دیا گیا ہے بارت آری کو رات میں ایک محلہ آئی تھی میرے پاس تو اس نے اپنی بچی 15 سال موبر بتائی تھی اس نے بچی کی اپنی آر دلچ کروائی کہ میری بچی کو کوئی لے گیا ہے اسی تیسو تریسٹ میں اپنی آر دلچ گی اس کے بعد اپنی آر کے بعد میں نے بچی کی تلاش کی شروع کی جانشت پیویشن شروع کی اس میں بچی کو دستیاب کیا گیا اگلی دن تیرہ تاریخ کو بچی کو دستیاب کیا بچی کی قتھن لئے گئے بچی نے بتایا کہ اس کی عمر ساڑھے تیرہ سالہ ریپورٹ کے انساء اور اس کے بعد اس کی قتھنوں میں پتہ لگا کی اس کی ماں نے اس کی شادی کلا دی تھی مجھے سویٹ پی کی ساتھ کو بہر میں ملی تھی ایک سوچنا ملی تھی ایک محلا آئی تھی ہمارے پاس یہ رپورٹ کے میں اس کی نڑکی گئی بھاگ گئی ناوالے گل کی تھی اور ایک پھرش کا نام بطا رہی تھی اور ایک نڑکی گئی کہ وہ اس کو لے کے چلا رہی تو ہم نے اس بات بھی تصدیب کری تو تصدیب کرنے پر یہ پتہ لگا اس کی نڑکی گئی کہ وہ نام بطا رہی ہے اپنے دھتے میں لیا اور اس کی لچی جو تھی وہ بھی ساتھ میں تھا توری کہانی نکل کے سامنے یہ ہے کہ اس مہلا دوارہ سویم اپنے پتی کے مرضی کے بینا اپنے پریدنوں کی مرضی کے بینا اپنے پریوار کی مرضی کے بینا لچی جو صرف پندرہ سال دیتی